مہترم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی مہترم ناظرین ہم نے اپنے پروگرام کے پچھلے اپیسوڈ میں دوسری شادی کے حکم سے متعلق گفتگو کی اور اس میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ دوسری شادی ہماری شریعت کے اندر سنت ہے عجر کا باعث ہے دوسری شادی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ثواب ملتا ہے ہم اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی اس حکم کی شرطوں پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ شرطوں پر انشاءاللہ تعالی آتا ہوں لیکن ایک سوال جو ہے وہ اکثر ذہنوں میں لوگوں کی آتا ہے سنت کے حوالے سے جب کہا جاتا ہے کہ دوسری شادی سنت ہے تو بہت سارے لوگ اتراز کرتے ہیں سنت تو دین میں بہت ساری مردوں کو صرف دوسری شادی کی سنت کیوں یاد رہتی ہے نماز کی سنت نہیں یاد رہتی ہے روزوں کی سنت نہیں یاد رہتی ہے صرف سنت میں جب نام سنت کر لی جاتے تو دوسری شادی کیوں یاد آتی ہے اس میں ظاہر سے بات ہے جواب یہی ہے کہ ساری سنتیں ضروری ہیں نماز کی سنتیں بھی پوری کرنی چاہیے اور روزے کی سنتیں بھی پوری کرنی چاہیے اور اگر مان لیجیے کہ کوئی شخص وہ سنت پوری نہیں کر رہا ہے تو اس کا علاج یہ تھوڑی ہے وہ تو پوری نہیں ہوگی وہ تو پوری کرنے کے لیے اسے اُبھارنا ہوگا اسے انکریج کرنا ہوگا کہ بھائی نماز کی سنت پوری کرو روزے کی سنت پوری کرو لیکن اس کا یہ علاج تھوڑی ہے کہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو وہ خود پوری ہو جائے گی اور یہ کونسا سالیوشن ہے کہ کوئی ایک چیز کی اہمد بتانے کے لیے ہم دوسری چیز کی اہمیت کو ختم کر دیں بولے کہ یہ مت کرو تو یہاں تو ایک ملیفائیڈ انٹینشن دکھائی دیتا ہے مطلب یہاں بات کرنے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسری نیت ہے یہ چیز کے اندر ایسے ہونی نیچی ہماری جیسے کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں بہت ڈیٹیل میں بات کیا اور اس کی دنیاوی طور پر حکمتیں بھی ہیں اور ایسی بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہمیں آج پتائی نہیں ہیں جو ہم احاطہ نہیں کر سکتے ہیں یومن سوسائٹیز میں جب ایکسپیرمنٹ کیا جاتا ہے تو تب جا کے انہیں معلوم پڑھتا ہے یہ چیز ہم نے کیا اتنے سال تک یہ ہم غلط کر رہے تھے تو ہم ایسے ایکسپیرمنٹ ٹرائل اور ایرر بیسس پہ ہم اپنی زندگیاں گزارے یا کسی پر تو ٹرس کریں کسی پر تو بھروسہ کریں کہ ہم اپنی چھوٹی اقلوں سے نہیں سمجھ سکتے ہیں میرا مالک جانتا ہے اس کے علم میں جو بات ہے وہ بہتر ہے وہ صحیح چیز ہے اس نے جو حکم دیا وہ چیز میرے لئے بری ہو ہی نہیں سکتی ہے اور اس پر ٹرس کر کے اپنی زندگی گزارے اور اگر کوئی اگر عمل کرنا چاہتے تو ہم اس میں آڑے نہ آئے ہم اس میں بیریر نہ بنے ہاں یہ بات ہے کہ وہ شرائط پوری کریں جیسے کہ شرائط آج ہم دیکھنے والے انشاءاللہ تو وہ شرطیں پوری کرنا ضروری ایک بات یہ ذہن میں آ رہی ہے کہنا کہ جو اعتراض کرتا ہے کہ تم کو دوسری سنتیں نہیں دیکھتی یہی سنتیں کیوں دیکھتی ہیں یعنی وہ بھی اس کے سنت ہونے کو انکار نہیں کر رہے ہیں تو اگر وہ روک رہے تو اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ اگر تم یہ مان رہے ہو کہ یہ سنت ہے تو تم سنت سے کیوں روک رہے ہو ایک آدمی سنت ہی کرنا چاہتا ہے تم کو تھوڑی نہ حق ہے کہ سنت سے روکو نہ تم کو اس سنت سے روک سکتے تھے اگر تم کو ترغیب ہی دینا ہے تو تم دوسری سنتوں کی ترغیب دو لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ دوسری سنتوں پر عمل نہیں کر رہا تو تم ایک سنت کرنے سے اس کو روک ہو گے کیونکہ تم تسلیم کر رہے کہ یہ سنت ہے تو تم کو سنت سے روکنے کا حق نہیں ہے آپ کچھ بولیں گے حالات جب تبدیل ہوتے ہیں تو چیزیں نمائع ہوتی ہیں جیسا کہ یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ کوئی چیز مباہ ہوتی ہے تو وہ واجب بھی ہو جاتی ہے فرض بھی ہو جاتی ہے بار بار بات آتی رہی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ہم کو رہنمائی ملتی ہے حدیثوں میں اس طرح کی روایات بکثرت ملتی ہیں کہ ایو العامال افضل یا رسول اللہ عامال میں کون سا عامل افضل ہے اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول کہیں جہاد فی سبیل اللہ بتاتے ہیں کہیں صدقہ بتاتے ہیں مختلف سائلین یعنی مختلف پوچھنے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے عامال کون سے ہیں مختلف جوابات دی ہیں سوال یہ ہے کہ یہ جوابات مختلف کیوں ہیں علماء نے مختلف باتیں اس بارے میں کہیں ہیں کہ بھئی سائل کے حالات کو دیکھ کر کے کبھی قوم کی ضرورت کو دیکھ کر کے کبھی وقت کے تقاضے کو دیکھ کر کے تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو عامال ہیں مختلف ہیں ان کے تقاضے مختلف حوالوں سے بڑھ جاتے ہیں جب وہ تقاضے بڑھتے ہیں تو ان کی ضرورت شدید ہوتی ہے جب ضرورت شدید ہوتی ہے تو گفتگو ہوتی ہے شادی کا مسئلہ بھی اسی طرح سے ہے موجودہ زمانے میں دوسری شادی کے تقاضے بڑھ گئے ہیں اور دوسری شادی نہ ہونے کی وجہ سے فسادات بڑھ گئے ہیں اس لئے اس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس موضوع پہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سنتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ہمارے زمانے کے اعتبار سے یہ اہم ترین سنت ایک یہ سنت بھی اس کے لئے اور بھی ہیں تو یہ بھی ایک اہم ترین سنت اس میں ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو عملی طور پہ بتانا کہ یہ حرام نہیں ہے ایک ہوتا ہے کہ کوئی کر کے بتا دے کہ آپ اسے حرام سمجھتے ہو لیکن یہ حرام نہیں ہے تو یہ بھی ایک آج کے زمانے کی ضرورتوں میں سے ہے دوسری شادی کرنے والا صرف یہی سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ جو شریعت کے احکام پر ایک دھبا لگ رہا ہے وہ یہ دوسری شادی کر کے بتا رہا ہے کہ نہیں دوسری شادی کرنا سنت ہے کرنا چاہیے یہ ایک بہت اچھی بات آگئی حضرت بھائی نے کہا کہ بہت سارے لوگ جو اس کے کراہت یا حرمت کا بھی بعض لوگ تصور رکھتے تو اس کو توڑنے کے لئے اس کے ایک دلیل دی ہے میں تو اس لئے بعض جگہوں پر یہ کہتا ہوں نا کہ دوسری شادی کرنے والے ہمارے معاشرے کے اندر مجاہد لوگ ہیں یعنی کیونکہ ایک طرح کا جہاد ہے دوسری شادی کرنا جو لوگ دوسری شادی کر کے دونوں بیویوں کو خوش رکھتے ہیں وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا یکم ثابت کرتے ہیں کہ دوسری شادی پوسیبل ہے ممکن ہے بھلائی کے ساتھ دو بیویوں کو خیر اور خوبی کے ساتھ بغیر لڑائی جھگڑے کے رکھا جا سکتا ہے ان کا خوشحالی کے ساتھ رہنا اس سے اسلام کے پیغام کا دفاع ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں دوسری شادی صرف سنت نہیں ہے دوسری شادی دعوت بھی ہے اسلام کا دفاع بھی ہے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہا جاتا ہے بار بار کی سنت ہے سنت ہے حالکہ یہ بات پہلے آئی ہے لیکن اس پس منظر میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ اس کے لئے سنت ہی ہو اس کے حالات کے حساب سے ہو سکتا ہے اس کے لئے واجب ہو ہم خود نہیں پتا حالات تو اس کو بتائیں نہ شریعت نے اس کو ذمہ دار بنائے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ میرے لئے واجب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں بول سکتے اور بھی تو سنت ہیں صرف یہ سنت کیوں دکھائی دے رہی ہے ہو سکتا ہے اس کے لئے وہ سنت نہ ہو بھئی اس کے لئے نماز کی سنت چھوڑنا جائز ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کے لئے وہ نکاح واجب ہو گیا کیونکہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو اس کو زنا میں چلے جانے کا اندیشہ ہو تو وہ اپنی عفت کی اپنی عزت کی حفاظت کے لئے نکاح کر رہا ہے وہ سنت نہیں ہے اس کے لئے اس کے لئے وہ حرام سے بچنے کا ذریعہ ہے اس کے لئے وہ واجب ہے تو اس کو اگر دوسری سنتیں چھوڑ بھی رہا ہے تو گنے گار نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ گنے گار ہو جائے کیونکہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ زنا میں ملویس ہوتا ہے بلکہ میں بعض لوگوں کو یہ کہتا بھی ہوں کہ بعض لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں یعنی سنت کا حوالہ دیتے ہیں حالانکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے تو شادی کرتے ہوئے آدمی کو اس سے نہیں شرمانا چاہیے کہ ابلی کہ میری ضرورت صرف سنت نہیں ہے سنت بولتا ہے تو بہت سارے لوگ تانہ دیتے ہیں کہ سنتیں تو اور بھی ساری ہیں مرد اگر اس کی ضرورت ہے دوسری شادی سب کی نہیں ہوتی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی تو اس کو بتانہ چاہیے نہیں ان لوگوں کو جو اتراز کرتے ہیں یہ بھی بات ہے کہ وہ کیوں بتائیں لوگ اس سے سوال کیوں کریں جائل ہے کافی ہے ابھی ہر کسی کو جواب دینا ضروری نہیں ہے یہاں پہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں کیا صرف یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہے یا نہیں راضی ہے قرآن میں ذکر ہے نا سور مادہ میں کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈڑتے اب سب کو انسان خوش تو کر نہیں سکتا لیکن اللہ خوش ہو گیا نا تو اللہ لوگوں کی دلوں کو بھی مائل کرے گا لوگوں کی دلوں میں بھی acceptance پیدا ہوتی ہے الحمدللہ یہ کی آدمی کو بتانے کی بھی کیا ضرورت ہے لیکن personally ہم کو اتراز کرنے کیا ضرورت ہے بتانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ شادی کیا ہے وہ نہیں بتایا کیونکہ بعض لوگ شادی کر کے ہی نہیں بتانے مطلب وجہ بتانے کیا ضرورت ہے وجہ بتانے کیا ضرورت ہے اور مجھ کو کیا حق بڑھتا ہے کہ میں اتراز کروں میں کیسے بول سکتا ہوں کہ تم کو اور سنتی کیوں نہیں دکھ رہی ہو سکتا ہے اس کے لئے واجب ہو مجھے نہیں بتا تو میں تو نہیں بول سکتا ہوں کہ تم کو دوسری سنتی کیوں نہیں دکھنی ہے یہ جو کوئنٹ زہد بھائی نے کہا رہا کہ یہ بھی بتانے کے لئے جسے کسی کے ذہن میں حرام کا تصور اگر بیٹھا ہوا ہے یا قانونی طور پر تو مامتا ہے لیکن تقریبا تقریبا منہ روکنے کا تصور بیٹھا ہوا ہے تو اس لئے بھی کرنا چاہیے یہ بات آئی ہے اس کی دلیل ہے سورہ احزاب میں ابتداء ہوتی ہے یہاں سے اس صورت کی ابتداء ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو کیونکہ لے پالک جو ہوتا مہ بولا بیٹا جس کو متبنہ کہتے ہیں عربی میں ہمارا بیٹا نہیں لیکن ہم نے اس کو گود لے لیا تو اس بیٹے کو زمان جاہلیت میں بلکل حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس کی جو بیوی ہوتی تھی وہ حقیقی بہو ہوتی تھی اور اس کے ساتھ سارے معاملات وہی ہوتے تھے آنے کیوں پردہ نہیں کرے گی وغیرہ تمام چیزیں جیسے حقیقی بہو کے ہوتے ہیں یہاں تک کی وراثت وغیرہ مو بولا بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام تھا نکاح حرام ہے اور مو بولا بیٹا جو ہے حقیقی بیٹے کی طرح ہے یہاں تک کی وراثت میں بھی یہ بلکل غلط چیز تھی اس رسم کو توڑنے کے لیے انتخاب اللہ کے رسول کا ہوا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کو کہہ دیا گیا کہ آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ یہ ناجائز ہے اس لیے کہ ذہنوں میں اس کا تقدس مو بولے بیٹے کا بیٹے کی حیثیت سے تقدس ایسا بیٹھا تھا اور اس کی بہو کا حقیقی بہو کی حیثیت سے تقدس ایسا بیٹھا ہوا تھا اتنا مضبوط تھا لوگوں کے ہاں کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ یہ جائز ہے وہ بات ختم نہیں ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کیے شادی ہوئی سیدہ زینب کی حجرت زید سے پھر طلاق ہوتا ہے جدائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی اللہ کے رسول تضبزد میں ہے تمام طرح میں وہاں ادھر تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا علماء نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو پیش کیا ہے لیکن وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا جاتا ہے اس لیے بہت دفعہ جہاں حرام کا یا منع کا یا رکنے کا یا نہیں ٹھیک ہے کہ تصور بہت پختہ ہو وہاں اس لیے بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگ اس کے جواز کا کنسپٹ ذرا اجالے میں آ جائے یعنی دوسری شادی کرنے کا صرف یہی فائدہ نہیں ہے کہ بہت ساری بیوہ متعلقہ عورتوں کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کا ایک حرام کیونکہ لوگوں کا ذہن آہستہ آہستہ اس کے حرام ہونے کی طرف جا رہا ہے اور لوگ اس کو ناپسند کرنے لگ رہے ہیں تو جو کرتے ہیں وہ گویا کہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس کے حکم کو جاگر کرتے ہیں یعنی اس لیے بہت علماء بات مصطاب چیزیں بھی اس لیے کرنا ضروری ہوتی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ شریعت میں بہتا ہے آگے بڑھتے ہیں ہم سوال ایک یہ ہے کہ شریعت میں دوسری شادی کرنے کے لئے وہ شرطیں بھی ہیں شریعت میں یہ تو بات آ گئی کہ بھئی شادی کرنے کی ترغیب دی گئی ہے تمام طرح کے جو حکامات اس کے ہیں خاص طور پر دوسری شادی کا جو مسئلہ ہے کہ بھئی دوسری شادی کی اجازت ہے یا دوسری شادی سنت ہے یا مختلف حالات میں جروری بھی ہو جاتی ہے یہ بات آ گئی ہے لیکن جاہر سے بات ہے یہ بات شریعت میں آزاد نہیں رکھی ہے شادی اور دوسری شادی دونوں کی شرطیں ہیں صرف دوسری شادی کی شرط نہیں ہے جیسے جب دوسری شادی کی بات آتی ہے تو پٹا پٹ شرطوں کی بات آنے لگتی ہے ایسا نہیں ہے شرطیں ایک شادی میں بھی ہیں اور شرطیں دوسری شادی میں بھی ہیں فرق یہ ہے کہ جب ایک شادی ہے تو شرطیں ذرا کم ہیں جب آپ دو اور تین کریں گے تو جھر سے بات شرطیں بڑھ جائیں گے شریعت کے جو نصوص ہیں ان نصوص سے پتا چلتا ہے کہ ایک شرط تو آدمی کی جنسی قوت ہے جسمانی طور پر اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ وہ جو انسان کا فطری جذبہ ہے عورت کا اور مرد کا اس فطری جذبے کی تسکین ہو سکے یہ یہ جیسا کی روایت ہے نوجوانوں کی جماعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخاطب کیا کہ تم میں سے جس کے اندر باع پایا جائے وہ شادی کرے اب باع کیا ہے تو اس میں ایک معنی اس کا یہ بیان کیا گیا ہے ایک معنی کی بھئی اس کی جنسی قوت ایک معنی اور بھی معنی ہے استطاعت یعنی وہ استطاعت اب استطاعت میں یہ ایک جنسی قوت دوسری مالی قوت یعنی کہ اس کے پاس اتنا تو ہونا چاہیے جو بیوی کی بنیادی ضروریات جس سے پوری ہو سکے بنیادی ضروریات اس کی بھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ جو لوگ نکاح کا راستہ نہیں پا رہے ہیں وہ عفت اختیار کریں پاکیزگی اختیار کریں ان کی کوشش کریں تاہاں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے مطلب ان کی حالات ایسے کر دے مالی ادبار سے شادی کر سکیں گویا اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر بلکل ہی آپ قلاش ہیں بلکل ہی آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں سیرے سے تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ ایک تقاضہ ہے اس تقاضے کو جب تک آپ پورا نہیں کرتے تو مکمل طور پر آپ اس کے اہل نہیں ہوتے تو یہ دوسری شرط ہے یہ دونوں شرط ہیں پہلی میں بھی ہیں اور دوسری میں بھی ہیں یعنی ایک شادی میں بھی یہ شرطیں ہیں اور دوسری شادی میں بھی یہ شرطیں ہیں تیسری شرط عدل کی ہے عدل کی شرط دوسری شادی میں زائد ہے جو علماء کہتے ہیں کہ پہلی میں نہیں ہے حالانکہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اس معنی میں تو نہیں اس معنی میں دوسری میں عدل ہے لیکن اس کے ساتھ بھی حسن سلوک اور ظلم نہ کرنا پہلی کے ساتھ بھی ہے لیکن چونکہ جب دو بیویاں ہو جاتی ہیں تو اس میں وہ سارے مسائل درپیش ہونے کے خطرات زیادہ ہیں اس لئے بڑے مبرہن طریقے سے دوسری شادی میں اس شرط کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے پہلی شادی میں بھی عدل کی شرط ہے اس کے ساتھ انصاف کیا ہے لیکن دوسری شادی میں کیونکہ دو بیویاں ہو جاتے ہیں مزان کلب جستعمال کرتے ہیں دوسری شادی میں عدل نہ کرنے کے امکانات زیادہ ہیں کیونکہ یہاں مقابلہ بھی موجود ہے اس لئے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا جائے تو یہ تیسری شرط ہے یہ دوسری شادی میں فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ فَوَاحِدًا تو یہاں عدل کی شرط لگائے تو یہ تین شرطیں ہیں جنسی قوت مالی قوت عدل کی قوت یہ تین شرطیں جب پائی جائیں تو آدمی دوسری شادی کرے اگر اس کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو زیر سے بات نہیں کرے گا یعنی ایسے لوگ نہیں بھی کریں گے تو یہ نگویا کہ ہم صرف یہ نہیں بتا رہے گی کن کن کو کرنا ہے جنسی قوت نہ رکھتے ہو جو حضرات مالی ادبار سے طاقتور نہ ہو اور دوسری بیوی کو سمحالنے کی طاقت نہ ہو اور جو حضرات عدل نہ کر سکتے ہیں ان کو پکا یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ میں عدل نہیں کر سکتا ہوں ان کو دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے ورنہ لوگوں کو لگے کہ ہم سے دوسری شادی کی دعوت دے رہے ہیں جی لوگ کیا ہے کہ شادی کر لیتے ہیں اور جانتے نہیں کہ انصاف کرنا ہے ایسے کتنی مثالیں ہیں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کرتے ہی نہیں ہیں ناجائد سمجھتے ہیں حرام سمجھتے ہیں اور کرنے والے بھی جو گنے چونے کیسز ملتے ہیں وہ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اور زیادہ پرابلم دھو جاتے ہیں کسی نے شادی کی پہلی بیوی کو چھوڑ دیا کسی نے شادی کی دوسری کو چھوڑ دیا دھیان نہیں دے رہا ہے انصاف نہیں کر رہا ہے ایسے لوگ بہت بہت مجری میں وہ بھی جیسے ہم نے کہا نا انفرادی طور پر انفرادی طور پر جو دوسری شادی کر کے اچھے سے سمالتا ہے وہ صرف اس کا ذاتی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ معاشرے کے لیے دعوت کا ذریعہ بن رہے ہیں ایسے لوگ جو دوسری شادی کر کے پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں یا دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں وہ اصل میں اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں شریعت کے اس حکم کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں وہ اتنی بری مثال قائم کرتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی مرد کرنا چاہتا ہے تو اس کے گھر والے مخالفت کرتے ہیں اس کی مثال دے کر کے اور جو لڑکی کے گھر والے وہ اپنی لڑکی نہیں دیتے انہی مثالوں کے جیسے فلاں کی لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تم کروگی تو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو گیا ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ عام طور پر مطلب یہ جو شادیاں اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتی ہیں جیسے کہ زید بھائی نے بتایا اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو افیر کے ذریعہ شادی ہوتی ہے اب افیر جب ہوتا ہے یا تو پکڑے گئے یا تو نہیں پکڑے گئے لگے طبیعت گناہ کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئی یا اتنی شدت سے مائل ہو گئی کہ اس گناہ کو اپنے زندگی میں لائے بغیر رہ نہیں سکتے اب انہوں نے دوسری شادی کر لی اس سے بڑے وعدے وعید بھی بڑے خواب بھی دکھائے تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ دونوں طرف وہ معاملہ بہت خراب ہوتا ہے اور یہ شادیاں مطلب توڑ جاتی ہے خاص طور پر دوسری لیکن اگر آپ ایک ذہن بنا کر کے نیت کر کے میں نے جسا کی شروع میں بتایا کہ اگر آپ آج رہی کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو اسے برکت دے گا اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گی جو دوسری شادیاں ناکام ہوتی اس پر ہم اگر اپیسوڈ پر بات کریں گے اس کے اصواب کیا ہیں ایک بات بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بیوی میں کیا عیب تھا کہ تم نے دوسری کر لی تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر پہلی بیوی میں کوئی خرابی ہوگی تب ہی آپ دوسری کر سکتے یعنی یہ بھی ایک شرط سمجھتے ہیں لوگ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسری کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلی میں کوئی پرابلم ہو پہلی میں کوئی جو ہے وہ اس کے بچے نہیں ہو رہے ہو یا بیمار ہو گئی ہو اس طرح کی کوئی خرابی ہو تو تم دوسری کرو ورنہ تم کو دوسری نہیں کرنا ہے کیا شریعت میں یہ بھی شرط ہے جیسے کہ قرآن کے آیت میں بھی واضح ہیں قرآن و حدیث میں بات کلیر ہے کہ ایسی کوئی شرط قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے لوگوں میں یہ بات ہے اور صحیح بات تو یہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے جائز قرار دیا اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کہیں کہ تمہارے پاس اگر یہ مجبوری ہو تو ہی تم کر سکتے ہیں یا کوئی پرابلم ہو تو ہی کر سکتے ہو یہ بہت اہم بات ہے جیسے حکم اللہ نے دیا اسے شرط بھی اللہ ہی لگائے گا بندے شرط نہیں لگا سکتے تو جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں خود جب دوسری شادی کرنا چاہتا تھا تو تب لوگ پوچھتے تھے کیا پرابلم ہے آپ کی پہلی بیوی میں کیا آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو میں نے یہی کہا کہ میں تو بہت خوش ہوں پہلی وائف سے بہت خوش ہو تو کیوں دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو اور خوش ہونا چاہتا اللہ تعالی نے کہا ہے خیر و مطائد دنیا کی بیوی دنیا کا سب سے بہترین سامان ہے تو اچھی چیزوں زیادہ ہونی چاہیے اللہ تعالی کی نعمت ہے اتنی بڑی تو نعمتیں اور زیادہ ہونی چاہیے یہ عجیب طرح کا سوال ہے ہمارے یہاں پر صرف شادی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کیا پہلی میں کیا خرابی تھی کیا دوسری کر لی آدمی اگر ایک کاروبار کر رہا ہے دوسرا کاروبار کرنا چاہتا ہے دوسرا گھر لینا چاہتا ہے دوسرا گھر لینا چاہتا ہے گھر کی نعمت گاڑی کی نعمت اور بینک بیلنس کی نعمت وہ تو بیوی سے بہت کمتر ہے اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا دوسرا گھر کیوں چاہتے ہو اور پیسہ کیوں چاہتے ہو اور تم کھانا کیوں کھانا چاہتے ہو اتنے ساری ڈشز ہوتی ہیں کھانے کی ایک ڈش ہے دو ڈش ہے چار چار ڈشز ہوتی ہیں کوئی نہیں بلتا کہ ایک تو کھانے کے لیے ڈش تھی تم نے دو چار پانچ کیوں رکھی ہوئی ہے بیویوں کے بارے میں سب سوال کرتے ہیں کہ ایک تو تھی فیل تم نے دوسری کیوں کر لی یہاں ایک بات اور ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ عام طور پر کہ پہلے میں اگر آئیب ہے یا کوئی بیماری ہے تو اس کو شادی کیلئے بطور شرط ذکر کرتے ہیں اور اس کو مطلب جائز مامتے ہیں کہ ہاں یہ بات تھی تو انہوں نے کی یہ آئیب تھا تو انہوں نے کیا میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اس کے اندر آئیب ہے یا وہ سخت بیمار ہے یا کوئی اور بات ہے تو ظلم کا اندیشہ تو یہاں اور زیادہ ہے یعنی جس چیز کو لوگ جائز کے لیے بنیاد بناتے ہیں وہاں ظلم کا تو اندیشہ اور ہے کیونکہ پہلی بیوی کے اندر اگر کوئی آئیب ہے پہلی بیوی کے اندر بیماری ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایسا ہو تب کرے شادی تو ایسی صورت میں تو اور عادل نہ کرنے کا اندیشہ ہے ظلم کا اندیشہ اور ہے کہ اس کو آوائیڈ کرے گا پہلی جو بیمار ہے یا اس کے اندر آئیب ہے تو اس کے اندر رغبت نہیں ظاہر کرے گا اس کو آوائیڈ کرے گا نظر انداز کرے گا میرا ذاتی نکت نظر یہ بہت اہم بات بول رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ناظرین اس بات کی گہرائی تک پہنچیں کہ اگر آئیب ہے اور پھر اس کو کہا جائے تم دوسری کر لو تب تو بہت گنجائش ہے کہ آئیب کے بعد دوسری کرے گا تو یہ صاف نہیں کر سکے گا اور اگر کوئی آئیب نہیں ہے اور پھر کر رہے ہیں تو پہلی بھی اچھی دوسری بھی اچھی تو اس کے لئے عدل کرنا زیادہ آسان ہوگا اب یہاں پہ میں اپنا ایک ذاتی موقف جو کوئی فقری موقف نہیں ہے کہ اگر بیوی بیمار ہو یا بیوی کے اندر آئیب ہو کوئی خلقی آئیب تو میں ذاتی طور پہ یہ تصور کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ زندگی فنا کر دیں گے شادی نہیں کریں گے دوسری یہ تو آپ کا ذاتی ہے میرا ہے ذاتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ہے کہنا کہ کوئی اگر کرتا ہے تو غلط نہیں ہے لیکن جو لوگ اس بات کو اس حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ گویا کسی نے شادی کیا کبھی ذاتی طور پہ اچھا مسئلہ ہوتا ہے بعض دوستوں کا یہ گواہ بچے نہیں ہو رہے لوگ ان سے کہتے تھے کہ شادی کر لو تو ان کو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک تو میری بیوی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں اوپر سے میں دوسری شادی کر لو تو اس کو ڈبل غم ہو جائے گا کہ میری ایپ کی وجہ سے میری سوکان آ گئی ہے تو اس سے وہ بچتے تھے تو جب ان کے الحمدللہ پہلی سے ہو گئے تو میں نے کہا آپ تو آپ کو کر لینا چاہیے آپ تو آپ کو لازمان کر لینا چاہیے کہ آپ تو آپ کو وہ خوف نہیں رہے گا کہ میری بیوی کو یہ لگے گا کہ میری بچے نہیں ہو رہے تھے اس وجہ سے میری شادی نے دوسری کا کیا پرہل خلاص آئی ہے کہ مطلب یہ کوئی ایک چیز میں یہ بھی بتانا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں باقی شرائط کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی جو یہ مانتا ہے کہ میں انصاف کر پاؤں گا اس کو کرنا چاہیے وہ تو ہے یہ وہ شرط نہیں نہیں یہ مزاج کیوں بنتا ہے اس پہ بھی ایک توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ جو بار بار لوگ سوال کرتے کہ پہلی میں کیا ایپ تھا تو آپ کو کیوں جسٹیفائی کرنے کیسے کیسے اس کے ایپ کو ظاہر کرنی کیا ضرورت ہے تو بہت سارے لوگ بلا وجہ بعض بیویوں میں ہوتا بھی ہے بعض میں ایپ نہیں بھی ہوتا لیکن آدمی اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پہلی بیوی کا ایپ بیان کرتا ہے بناوٹی برائی کرتا ہے اب یہ مزاج اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اب ایپ کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہے یا اپنی شاوت کی وجہ سے کر رہا ہے تو بھی لوگ کہیں گے کہ کوئی ایپ اس کے اندر تھا تو اب وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے اچھا ایک چیز ایپ والی مسئلے میں یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ معاشرے کے اندر یہ مزاج بن گیا ہے کہ پہلی کوئی ایپ بیان کر کے آدمی دوسری کرتا ہے تو جب آدمی دوسری کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی کو سوکن سے پرابلم نہیں ہوتا ہے اس کو یہ ٹینشن دیتا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری کر لی تو لوگ سمجھیں گے کہ میرے اندر کوئی ایپ تھا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے شوہر نے کر لی تو ہر کے لوگ خاندان کے لوگ یہ سوچیں گے اچھا اس کے اندر کوئی پرابلم تھا تب ہی اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو یہ بھی لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے نفسیاتی طور پہ بھی جسمانی بھی طور پہ بھی آدمی دوسری شادی کرتا ہے اس کا لازم مطلب یہ نہیں کہ اس کے پہلی بیوی کے اندر کوئی ایپ تھا ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت زیادہ ہو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عجر کی نیئت ہو اس کی ثواب کی نیئت ہو الگ الگ سرکمٹینسز ہو سکتے ہر دوسری شادی کرنے والے شخص کی پہلی بیوی میں عیب نہیں ہوتا بلکہ بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی پہلی بیوی سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو سوچتا ہے کہ میری خوشی اور زیادہ ہونی چیز جب ایک بیوی میں اتنی خوشی ہے تو اگر اس سے زیادہ ہو تو کتنی خوشی ہوگی اور مزید کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ایسے جا کر برائی کرتا ہے تو وہ عملی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ آج میں پہلی کی برائی کر رہا ہوں کل مجھے دوسری کی برائی کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا مطلب لباس کا کام نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ اچھا شہر نہیں ہے وہ اچھا شہر نہیں ہے جو اپنی پہلی بیوی یہ دیکھنے میں آیا نا کہ برائی کر کر کے شادی تو کر لیا لڑکی جب آئی نکاح کر کے دوسری بیوی آئی تو اس نے دیکھا کہ پہلی بیوی میں تو کوئی عیب نہیں ہے لیکن پہلی بیوی کی برائی کر کے دونوں کے درمیان نفرت اس نے پہلے ہی ڈال دیا پہلے ہی اس نے نفرت کا بیج دونوں بیویوں کے درمیان وہ دیا پہلی والی کی برائی کر کے اور بعد میں پتا چلا کہ پہلی والی کے اندر تو کوئی عیب نہیں تھا لیکن پھر وہ رشتہ کامیار نہیں ہو پایا سوکنوں کے درمیان ویسے غیرت ہوتی ہے لیکن یہ کیا کرتا ہے اس کی برائی کر کے پہلے سے دوسری بی بی کی دل میں نفرت ڈال دی ہے پھر وہ نفرت اس کو نقصان پہنچاتی ہے اور برتر ہونے کا تصور پیدا کر دیا مزید یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو برا کرتے دیکھو سپوز پہلی سچمال بری ہے اور اس میں وہ برائی جا کر ظاہر کی باہر اور یہ برائی دوسری کو بھی پتا چلی تو یہ ایسا ریاکشن بھی انسانی طور پر ہو سکتا ہے جہاں دوسری سوچے کہ میں کیوں پیچھے رہا ہوں وہ ایسا کر رہی ہے ان کے ساتھ تو میں بھی کروں تو مطلب وہ پرابلم اس کو ہمدردی چاہیے تھی وہ شور کو ہمدردی چاہیے تھی کہ پہلی کی برائی کرے گا تو دوسری کے ساتھ محبت ملے گی مجھے لیکن الٹا اس کو اور زیادہ دبل پرابلم ہو جاتا ہے دبل پرابلم کی نکاح کی شرطوں میں تین شرطیں بنیادی طور پر ہیں کہ انسان جنسی طور پر مضبوط ہو انسان مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر عدل کرنے کی استطاعت ہو کچھ ایک شرطیں لوگوں کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں حالانکہ شریعت میں وہ شرط نہیں ہوتی ان میں سے ایک ذہن میں لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ پہلی بیوی کے اندر کوئی عیب ہو تب ہی آدمی دوسری شادی کر سکتا ہے حالانکہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے اسی بات پر ہم آج کی اس اپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں ایسی اور بھی بہت ساری غلط فہمیاں دوسری شادی کی شرطوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان غلط فہمیوں پر ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں گفتگو کریں گے فیلال ہمارا وہ ختم ہو رہا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو دین کا پیغام ہے اس کو آپ خود بھی اس سے استفادہ کریں گے اور اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیوز کمنٹ کریں اپنے مشورے اپنے تجاویز سے ہم کو نوازیں یہ بہت نازک موضوع ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی زمینی سطح کا تجربہ رکھتے ہیں تو ہماری گفتگو میں بہت کچھ اضافہ آپ کمنٹ کر کے ہماری ویڈیوز پر چاہے یوٹیوب پر یا فیس بک پر ہماری گفتگو میں اچھی تعلقات کی ذریعے سے آپ اضافہ کر سکتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اپنی مشوروں سے اپنی تجاویز سے اپنے آرہ سے بھی ہم کو مستفید کریں گے آج کے اپیسوڈ کہیں ہم اختتام کرتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں انشاءاللہ وطالہ کچھ اور نئے موضوعات پر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ شامل ہوں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے کی کوشش میں آئی پلس ٹی وی کا ساتھ دیں یو پی آئی کے ذریعے ڈونیٹ کرنے کے لیے ڈونیٹ علم ایڈ در ایٹ آئی سی آئی پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں